موسیقی قاف لیک لٹک گئی پرویز الہی کو وزیراعلا پنجاب نا بنانے پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق پانچ بندوں پر وزیراعلا بنانا ٹھیک نہیں شاہد فاقہ انباسی کا اتراز مریم نواز کہتی ہیں اس معاملے پر نواز شریف سے مشابرت کریں گی پرویز خٹک کہتے ہیں قاف لیک اتحادی ہے اور رہے گی اتحادی آنکھیں دکھانے لگے پرویز الہی نے پینڈورا باکس کھول دیا بولے عمران خان سو فیصد مشکل میں ہیں حکومتی اتحادیوں کا جھگا ہوا اپوزیشن کی جانب ہے پیسلا ایم کی وجہ سے رکا ہوا ہے خان صاحب نے سب کے ساتھ ہاتھ کیا کسی کو کچھ نہیں دیا پہلے تولو پھر بولو کا مشورہ کہتے ہیں حکومت وزارت اللہ کی پیشکش کرے تو مشابرت ہوگی سیاست کا اہم دن مفاقی دارہ حکومت میں حل شل مولانا فضل رحمان اور شہباز شریف ایم کیو ایم کا ساتھ مانگیں گے حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد فیصدہ کن موڑ پر مولانا فضل رحمان کے آصف زرداری سے بھی ملاقات متوقع پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دیں گے یہ نہ ہو ادم اعتماد ملکی ادم استحکام کی طرف منتقل ہو جائے آپ چوکوں پر ازانے دیں گے دس سال تک کوئی بات نہیں سنی جائے گی شیخ رشید کی بارننگ کہا نسلی اور اصلی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جیتے یا ہارے فائدہ عمران خان کو ہی ہوگا قانون کو چھیڑا تو ہم نہیں چھوڑیں گے مولانا فضل رحمان کو وحشی جٹ کہہ دیا ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں ادم اعتماد پر آج بھی ووٹنگ کرا دیں وزیراعالہ سندھ کا چیلنز مراد علی شاہ نے کہا مزید تباہی کی گنجائش نہیں ایک سو بہتر سے زائد ارکان اوفوزشن کو ووٹ دیں گے ایم کی ایم کی مطالبات پر تحفظات نہیں امران خان کی عوامی رابطہ مہین زوروں پر آج سوات میں کھلاریوں کا لہو گرمائیں گے تیاریاں مکمل ترین گروپ کو منانے کے لیے کوششیں تیز امران خان کا جانگیر ترین کی بہن سینیٹر سیمی ایزدی کو ٹیلی فان رابطے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست چوبیس کھنٹے میں اہم پیشرفت کا امکان روس یوکرین جنگ کا بیس پا روز مذاکرات اور بمباری سات سات جاری موسکو نے امریکی صدر اور کینیڈین وزیراعظم پر پابندیاں لگا دیں عالم برادی تنازق اہل کے لیے کوششاں پولنڈ چیک رپبلک اور سلووینیا کے وزرائے آزم کی پہنچ گئے روسی حملوں میں مزید دو امریکی صحافی حالات روس یوکرین جنگ عالمی معیشت بری طرح متاثر ہوگی آئی ایم اف نے خطرے کی گھنٹی بجھا دی کہا خوراک کی ترسیل میں رکاوٹیں توانائی پیداوار کی بندش اور کاروبار میں خلل سے مہنگائی بڑھے گی موسکو کراوچی ٹیسٹ میں پاکستان کا شاندار کمبیک کپتان بابر آزم اور اوپنر عبداللہ شفیق کینگرو بولرز کے سامنے جم گئے کھانے کے وقفے تک پاکستان نے دو وکٹ کے نقصان پر دھائی سورنز بنا لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے